بلعالمین والصلاة والسلام وعلى سید الانبیاء وعشرف المرسلین سیدنا ونبینا وحبیبنا محمد وعلى آلہی وصحبہ اجمعین اما بعد فعود باللہ من الشیطان الرجیم و جاہدو فی اللہ حق جہاده سٹیج پر تشریف فرما موزز اور محترم علماء کرام خصوصا جناب حضرت پروفیسر عبداللہ ناصر رحمانی صاحب جناب مفتی محمد یوسف قصوری صاحب اور دوسرے تمام موزز علماء اور میرے ساہم نے موجود عزیزو دوستو بدرگو سب سے پہلے میں کلمہ تحسین ادا کرنا کہنا چاہتا ہوں مرگز جمہید الحدیث کراچی سندھ کے لیے جنہوں نے ایک اہم موضوع پر آج کی استقریب کا احتمام کیا جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہمارے مظلوم فلسطینی بھائی غزہ اور فلسطین کے باقی حصوں سے تعلق رکھنے والے آج سے نہیں مدت سے حتی کہ اسرائیل کے قیام کے پہلے سے ظلم کی چکی میں پیسے جا رہے ہیں مظالم سہ رہے ہیں اسرائیل کے قیام سے قبل کا ذکر اس لیے میں نے کیا کہ تاریخ بتاتی ہے کہ یہودیوں نے مختلف ناموں سے دیشتگر تنظیمیں قائم کی تھی جن میں ایک تنظیم حگانہ کے نام سے بڑی معروف تھی اور پیش پیش تھی اور ان تنظیموں کا اور حگانہ کا کام کیا تھا دیشتگردی پھیلا کر فلسطینیوں کو مار کر پیٹ کر قتل کر کے شہید کر کے انہیں ان کے گھروں سے بدخل کرنا ان کے گھروں اور زمینوں پر قبضہ کرنا اس وقت سے یہ ظلم جاری ہے پھر برطانیہ کی مغربی طاقتوں کی خصوصاً برطانیہ کی سرپرستی میں اسرائیل کا قیام عمل میں آیا اور یہ سلسلہ طول پکڑتا گیا ظلم کا وقفے وقفے سے یہ چکی ظلم کی تیز تر ہوتی چلی جا رہی ہوتی جاتی تھی ہوتی گئی اور آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ بمباری سے زمینی کاروائی سے دہشتگردی سے جارہیت سے کس طرح مظلوم فلسطینوں کو ان کے بچوں کو ان کے بڑوں کو ان کی عورتوں کو زبا کیا جا رہا ہے ان کے گھروں کو ان کے ہسپتالوں کو ان کی مسجدوں کو مسمار کیا جا رہا ہے برباد کیا جا رہا ہے تباہ کیا جا رہا ہے اور وہ بیچارے اس انتظار میں ہیں کہ آرم اسلام دنیا کی پچاس سے زیادہ مسلمان حکومتیں اور ملک کب جا گئے گے کب اٹھیں گے اور کب ان کی عملی مدد کو آئیں گے ہمیں کیا کرنا چاہیے ہم مسلمان ہیں اور اللہ کے فضل سے اہل حدیث بھی ہمیں ہر سبق یا قرآن سے حاصل کرنا ہے یا حدیث سے اور سیرتیں نبیہ علیہ صاحب السلام نبیہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کا سبق کیا ہے اس سلسلے میں آپ کی مبارک زندگی کے دو واقعات یا نقشے میں آپ کے سامنے رکھوں گا جو آپ پہلے ہی آپ جانتے ہیں اس نے یا دہانی کے لیے رکھوں گا ایک نقشہ ایک منظر یہ سامنے آتا ہے کہ آپ اپنا وطن وطن معلوف مکہ چھوڑ کر جا رہے ہیں اور ہمراہ ہے صرف ایک صرف ایک ساتھی صرف ایک جانسار پیشہ کیا جا رہا ہے تاکب ہو رہا ہے انعام کے لالچ دیے جا رہے ہیں کہ آپ کو پکڑا جائے اور خدا رخواستہ شہید کیا جائے ان مشکل حالات میں ایک ساتھی گیمرا سفر کر رہے ہیں ہجرت کا تقریباً آٹھ سال کے بعد آٹھ سال کی مخصر مدد کے بعد دوسرا نقشہ سامنے آتا ہے کہ واپس فاتحانہ شان سے اسی اپنے شہر مکہ میں تشریف لاتے ہیں اور اب ایک نہیں دو نہیں دس نہیں دس ہزار جانسار ہم رکاب ہیں اور وہ بھی ایسے جو محورتاً نہیں عملاً اور حقیقتاً آپ کے پسینے کی جگہ اپنا خون بہانے کے لئے تجار یہ نقشہ دیکھا قریش کے صحیح روڑوا لیں کہ آپ کے استعمال شدہ وضو کے پانی کو آپ کے جانسار اور عقیدت پنگ زمین پر گرنے نہیں دیتے اور اپنے ہاتھوں میں اچھک کر برکت کے لئے بازو موں وغیرہ پر ملتے ہیں تو اس نے جو نتیجہ نکالا وہ جا کے اپنے قریشی سردانوں کو سنایا اور بتایا اس نے کہا کہ جو قوم اپنے قائد اپنے نبی اپنے رہنوا کے استعمال شدہ پانی کو زمین پر نہیں گرنے دیتی وہ ان کا خون کب گرنے دے گی اس لئے اب بھول جاؤ کہ ہم نے اس قوم سے لڑنا ہے جائن پر غالب آنا ہے بھول جاؤ اس بات اور اس نے کہا کہ کہ میں نے دنیا کے درباروں میں درباریوں کو اپنے اپنے بادشاہ کی عزت کرتے ہوئے دیکھا ہے لیکن اتنا مرتبہ اتنی عزت ان بادشاہوں کی میں نے نہیں دیکھی جیسا کہ اصحاب محمد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کرتے ہیں یہ یکجہتی تھی یہ اتحاد تھا اور دوسرا فتح ہوئی کامیابی ہوئی کامیابی سے واپسی ہوئی جہاد کے ذریعے اتحاد اور جہاد یہی دو نسخے ہیں جو ظلم کا ظالم کا موثر مقابلہ کر سکتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ جاتے ہی قوم کے اندر پہلے آوس اور خضلت کے اندر اور پھر مہاجرین اور انسار کے اندر یکجہتی پیدا کی اتحاد پیدا کیا جس سے متاثر ہو کر کسی ایک ہندو شاعر نے کہا تھا نہ غیر مسلم ہندو شاعر نے کہ کس نے قتلوں کو ملایا اور دریا کر دیا اور کس نے ذروں کو ملایا اور سہرا کر دیا اور جہاد کی بات کرتے اس نے کہا کہ زندہ ہو جاتے ہیں جو مرتے ہیں اس کے نام پر اللہ اللہ موت کو کس نے مسیحہ کر دیا تو یہ دو چیزیں اپنی قوم کے اندر آپ لے کر آئے ہیں اتحاد یکجہتی اتحاد اور جہاد اور انہی کی بزورت کیا اللہ تعالی نے سب کام اس کے ہاتھ میں کرتا وہی ہے حتی کہ اتحاد کے بارے میں بھی اس نے فرمایا کہ یہ اتحاد بظاہر آپ کی کوششوں سے پیدا ہوا لیکن اسے پیدا کس نے کیا اللہ نے پیدا کیا پیدا وہ کرتا ہے لیکن ہمارا کام ہے کوشش کرنا اور اس راستے پر چلنا جو راستہ ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے اور جس پر چل کر انہوں نے کامیابیوں پر کامیابیاں حاصل کی ہیں ایسی کامیابی حاصل کی ہے جس کی تاریخ میں مثال ملنی مشکل ہے پھر اپنے ذہن میں وہ بات لائیں کہ کہا آٹھ سال پہلے ایک آدمی ایک ساتھی ایک رفیق ایک رفیق غار ہے ہمرا اور کہا اللہ تعالی نے دس ہزار جانسار دیئے ہیں اور وہ کامیاب انتہائی کامیاب کامران اور باعزت طریقے سے واپس آتے ہیں اللہ کا وعدہ پورا ہوتا ہے تو میرے دوستو رزیزو افسوس کی بات ہے کہ ہمارے مسلمان حکمران ہم اتحاد کی بات کرتے ہیں میں بھی کر رہا ہوں علماء اکرام کرتے ہیں اتحاد کی بات عام طور پر اس سے براد ہوتی ہے بین المصالح کی اتحاد یا مسلمانوں کا افس میں اتحاد ہے اس کی اپنی جگہ پر ضرورت ہے لیکن ایسے موقعوں پر جبکہ مسلمان ظلم کا شکار ہو جارہیت کا نشانہ بنے ہو اس وقت حکمرانوں کے اتحاد کی ضرورت ہے ان کا ایک پلیٹ فارم ہوتا اس پلیٹ فارم سے پہلے ایک مشترکہ متحدہ آواز نکلتی اور پھر اس کا اثر نہ ہوتا تو پھر وہ عملی طور پر میدان میں آتے میدان جہاد میں آتے تو اس کا نتیجہ نکلنا تھا اللہ کے فضل سے رہیت بہتر نکلنا تھا لیکن وہ اپنی اپنی کرسی کی فکر میں اپنی اپنی خال بچانے کی فکر میں انہیں کوئی پرواہ نہیں کہ روزانہ کتنے سو اور کتنے ہزار فلسطینی اور غزہ والے شہید ہوتے ہیں کتنی ان کی عمارتیں تباہ ہوتی ہیں کوئی پرواہ نہیں زبانی 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 بات ہے امت کے جاگنے کا وقت ہے اور خاص طور پر حکمرانوں کے جاگنے کا وقت ہے اور ان کو جگانے کے لیے شاید آپ سوچتے ہوں گے کہ اس طرح کی محفل ہیں اس طرح کی چھوٹی بڑی مجلسیں ان کا کیا فائدہ ان کا کیا وہ محصر ثابت ہو سکتی ان کو جگانے کے لیے لیکن ہمیں اپنا فرض ادا کرنا ہے آواز اٹھا دی ہے کہ کسی حد تک تو سرورو ہو کل قیامت کے دن اللہ کے سامنے کہ تمہارے بھائیوں پر جو ظلم توڑا جا رہا تھا ظلم کے جو پہاڑ توڑے جا رہے تھے اس لئے تم کہاں سوئی ہوئے تھے انہیں اپنا فرض کہاں تک ادا کیا تو اور پھر ایک دوسری صورت جو ہمارے اور آپ کے کرنے کی کرنے کا کام ہے وہ ہے کہ انہیں ہر ممکن طریقے سے ان کی اول بات تو وہی ہے جہاد والی لیکن کم از کم صورت یہ ہے کہ ان کی اس مصیبت میں اس تکلیف میں جتنا مدد ہم ان کی عملی طور پر کر سکتے ہیں جتنا سامان انہیں دے سکتے ہیں جتنا نقضی ان تک پہنچا سکتے ہیں وہ کریں اللہ کا شکر ہے کہ مرکزی جیبیتہ الحدیث نے اس سلسلے میں کچھ نہ کچھ کہ ما حق کو ہوں تو نہیں لیکن کسی نے کچھ نہ کچھ حد تک توجہ کی ہے اور اپنے بیروت کے سلفی ساتھیوں کے ذریعے ترکی کے کچھ ساتھیوں کے ذریعے خود غزہ کے کچھ ساتھیوں کے ذریعے ہم نے تین یا چار برتبہ مختلف طرح کے غزائی پیکج بھی غزائی پیکج تو ہر وہیں خریدے گے قریب سے اور کمبل خیبیں بغیرہ بھی دوائیاں بھی اس طرح کی چیزوں جو ہے وہ وہاں پہنچائی ہیں کچھ وہیں سے خرید کر تقسیب کی گئی کچھ باہر سے پہنچائی گئی جب تھوڑا سا بھی کھلا بارڈر اسرائیلیوں سے نے کھولا تھوڑا تھا بھی یا مصر کی طرف سے بھارت تین چار دفعہ ان تک کچھ نہ کچھ سامان کچھ نہ کچھ شمداد پہنچی ہے اس سے ہمارا فرض ادا نہیں ہوا لیکن ہم نے اس سلسلے میں کوشش کی اور اس سلسلے میں کوئی بھی جو تعاون کرے گا انشاءاللہ اسے مناسب اور اچھے طریقے سے وہاں پہنچائے جائے گا اس کے لئے چینل الحمدللہ ہمیں مل گیا ہے طریقے کار مل گیا ہے راستہ مل گیا ہے وہ پہنچتا ہے وہاں اور پہنچ رہا ہے تو یہ کم از کم ہے پھر تیسری بات دعا ہے لیکن اصل بات یہی ہے کہ میں نے کہا تھا اسلام آفاد کے اسی طرح کے اجتباب میں نے کہا تھا کہ آپ اسرائیل کی جارہیت کا عملی مقابلہ جہاد کے ذریعے کرنے سے ڈرتے ہیں سب لڑتے ہیں پاکستان سمیت اتنا تو کریں کہ غزہ کو فلسطین کو فضائی دفاع مہیا کریں اس میں کیا ہے ٹھیک کا ٹکراؤ ہوگا اسرائیلی ایئر فورس سے آپ بے شک اسرائیل پر حملہ نہ کریں اگر آپ کی حمد نہیں ہے تو لیکن ان کا دفاع کرنے کے لیے جیسا کہ معروف ہے کہ سکسی سیون کی جنگ میں مصر کی بدد کے لیے عربوں کی مدد کے لیے پاکستان سے جہاز گئے تھے اور انہوں نے اسرائیلی ایئر کو اس کا مقابلہ کامیابی کے ساتھ اور بڑے اچھے بہت سر طریقے سے کیا تھا تو صرف دفاع کے لیے صحیح حملے کے لیے نہ صحیح صرف دفاع کے لیے پاکستان کی ائر فورس کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے اس کے بغیر ہمارے دعوے سب سے بڑا اور پہلا اور آخری اسلامی ایٹمی ملک ہونے کے جو دعوے بیکار ہیں ہمارے اگر ہم اتنا بھی نہ کر سکے یہی آج کے لیے میری ازارشات ہیں آپ کے اور اتظامیہ کی شکریہ کے ساتھ وآخر دعوانا آلی الحمدللہ خیلی بڑا لیے 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 موسیقی